اور بلکہ ان سے جو ہم نے بات کی ہم نے بات بھی یہی کی کہ آپ ہمارے اوپر یہ چھوڑ دے ہم آپ کی مسئلے کو ہم اٹھا کے لے گئے اسلام آباد آلیڈی ہماری سیم صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن آپ لوگ اتجاج نہ کریں آپ لوگ یہ بک ارتال وغیرہ ختم کر دیں اور آپ لوگ یہاں پر قانون آت میں لینے کی کوشش نہ کریں لیکن سمجھ نہیں آ رہے کہ ہمارے بچوں کو کس نے اکسایا ہے ہمارے بچے کس کے آتھ کل رہے اور یہ پھر اللہ ہی کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا تو یہ ہمارے ہاں لین سے بات سید چل رہی ہے اور معاملہ بھی کسی اب تک گیا بھی ہوگا لیکن مسئلہ اصل میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بچوں نے پڑھا نہیں ہے اور ہمارے والدین کو اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہیے آج جو اپنی اگزام سے کترار ہے تو یہ اپنے والدین کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ کے بچوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے تین سال تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے کے کالج میں بٹھایا ہے اور خرچے بھی خرچ کیے اس کے اوپر آپ لوگ تو مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے لیکن آپ کی بچوں کا یہ آل ہے کہ تین سال بعد اپنے سبجک کی اگزام دینے سے وہ کترار ہے تو پڑھا نہیں ہے اپنے اگزام سے یہ گبرا رہے اگزام کو آوائٹ کر رہے اگزام سے یہ باغ رہی ہے تو اس معاملے پہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ تو کسی کو بھی قانون آت میں لینے کی کوشش نہیں کرتے نہ کسی کو قانون آت میں لینے کی اجازت دیتے ہیں یہ آج یہ سٹوڈنٹس ہیں کل ڈاکٹر ازرات بیٹھے تھے ان سے بھی ہماری مذاکرات ہوئی اتجاج کرنا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اتجاج کرنا ہماری پاکستانی ہر شریک کا حق ہے لیکن اتجاج قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے آپ اتجاج کر سکتے ان کا اتجاج بے شک اپنی ادارے میں وہ اگر کر لیتے تو ہم نے ریکارڈ بھی کر لی ہم نے نوٹس بھی لے لیا ان کا مزید روڈوم پہ آنا اور اسی طرح ہمارے بہت سے امپلائز ہے جو کہ آج کل ایک معاملی ایشو پہ یہ گورنمنٹ کی کمزوری نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی شرابت ہے گورنمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہے گورنمنٹ کوئی ایک سو دو سو بندوں کی جواب نہیں گورنمنٹ پورا جو سٹیٹ چلا رہا ہے جو گورنمنٹ ہے تو ان کے ساتھ سب کچھ ہے لیکن ہمارے لوگ ہیں ہم کوشش کرتے کہ نرمی سے ان کے ساتھ ہم برتے اور ان کو ہم اپنے ہی لوگ سمجھتے ہیں تاکہ ہم ایسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ کوئی غلط میسج نہ جائے اور گورنمنٹ وہ اپنا گورنمنٹی سمجھے لیکن یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں کہ ایک واسا کی ملازموں کا دس دن تنخواہ لیٹ ہو جائے وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں لوگل گورنمنٹ کے تنخواہ پانچ دن لیٹ ہو جائے لیکن یہ کبھی نہ میڈیا نے اس سے پوچھا ہے نہ انہوں نے خود کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے کیا یہ امارہ تنخواہ حق بھی بنتا ہے اور پھر خاص کر پانچ دن اگر لیٹ ہو گئے تو یہ پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ ٹرینٹ ختم ہونا چاہیے یہ ٹرینٹ زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تو یہ ہم نے سر پی میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز پیرنٹس عوام الناس یہ دیکھ لے کہ یہ سٹوڈنٹ کہ ان سٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا ہے کیا یہ جنین ہے کل خدا نہ خاصتہ گورنمنٹ اگر اکشن میں آ گیا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ جاتی ہے دیکھو طلبہ جو ہے اپنے حق کا آواز نہیں بلند کر سکتا طلبہ کیا یہ طلبہ کا حق ہے کہ وہ ایک پروپیشنل اگزام دینے سے کترار ہے تو کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے کیا آپ جب اپنے اگزام میں پیل ہو جاتے ہیں کیا پھر اس ڈگری لینے کے آپ قابل ہیں تو یہ توڑا سا مسئلہ ان کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے سی ایم صاحب کے پاس ملنے آئے تھے سی ایم صاحب نے ہر قسم سپورٹ دینے کا اعلان کیا تھا ان کے ساتھ بلکہ سپورٹ بھی کیا اور یہ لوگ عدالت کے عدالت سے یہ مایوس ہو کے واپس آگئے اور پھر ہم نے یہی کہا سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ کیس ہم لڑیں گے اٹھائیں گے پیڈرل کے ساتھ لیکن پھر با پھر بھی اس کے باوجود آپ جو ہے روڈم پیاتے ہیں ریڈ زون کا روخ کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تقریباً کوئی دس یا پندرہ پرسنٹ لوگ اس طرح ہوں گے جو اقزام دینے سے کترار ہیں باقی بہت سے سٹوڈنٹ جنہوں نے پڑا ہے جو کہ کابل ہے وہ اقزام دینے کے لیے تیار بھی ہے ان کے اندر بھی یہ ڈیویجن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں جو کہ میں ایک چیز بتا دوں میں وہاں جیسے گیا میں نے دیکھا یہ ڈاکٹر ہے لیکن آپ ان کے رویے کو دے کے آپ ان کے باڈی لنگویج کو دے کے آپ ان کی میڈیکل پٹنس کو دے کے یہ ڈاکٹر لگتے ہی نہیں ہے